بسم اللہ الرحمن الرحیم مہم تیسٹی جی حاں آج ہم بناییں گے بہت ہی تیسٹی نہاری اور اسے ہم مٹن سے بنایں گے لیکن یہ جھٹ پر بننے والی ریسیپی ہے کیونکہ ہم اسے پریشر ککر میں بنایں گے آپ ایک دپا اس ریسیپی سے بنا کے دیکھیں آپ یقیناً سہری میں باہر سے نہاری لانا چھوڑ دیں گے تو چلیں اپنا ٹائم زائر کیے بغیر اپنی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوکنگ آئل لیں گے اور اسے دو برتنوں میں ڈالیں گے آدھا کپ میں فرائنگ پین میں ڈال رہی ہوں اور آدھا کپ میں پریشر ککر میں ڈالوں گی فرائنگ پین میں میں نے دو میڈیوم سائز کے کٹے ہوئے پیاز لیے ہیں اور ان کو میں نے ایسے ہی کٹا ہے جیسے کہ ہم چاولوں کے لیے کٹتے ہیں اور پریشر ککر میں میں ہاف کیجی مٹن لے رہی ہوں یہاں پر میں نے جو مٹن یوز کیا ہے اس کی بوٹیاں بالکل نارمل سائز کی ہیں لیکن باہر سے جو ہم نہاری لاتے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے پیسیز ہوتے ہیں مٹن کے اب ہم چولے کی آنچ کو درمیانہ ہی رکھیں گے اور ان دونوں کو بھونیں گے یہ بہت ہی کوئی ریسپی ہے نہاری بنانے کی اس سے زیادہ شارٹ ریسپی شاید ہی آپ کو کہیں ملے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹن کا کلر چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو پیاز ہیں وہ بھی نرم ہونا شروع ہو گئے ہیں پیاز کو ہم نے براؤن ہونا تک بھوننا ہے پانچ سے سات منٹ کے اندر اندر پیاز نے بہت اچھا سا کلر لے لیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے دو سے تین چمچ ادرک اور لیسن کا پیسٹ اور میں ہمیشہ یہی پریفر کرتی ہوں کہ ادرک اور لیسن کو ہمیشہ فریش گرائن کر کے ڈالا کریں یا فریش شاپ کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم مٹن میں بھی چمچ لاتے رہیں گے تاکہ وہ نیچے سے جلنے نہ پائے ادرک اور لیسن کو ہم زیادہ براؤن نہیں کریں گے بلکہ اسے تب تک بھونیں گے جب تک اس میں سے اچھی سی خوشبون آنے لگے چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس میں ویگر مسالہ جاتے ایڈ کریں گے اس میں ہم لیں گے آدھا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ نمک ڈیڑھ چمچ سرخ میچ پاوڈر ایک چمچ خوشک دھنیا پاوڈر چوتھائی چمچ سے بھی تھوڑا سا کام ادرک پاوڈر اور ایک چمچ کچری پاوڈر کچری پاوڈر میں تھوڑی سی کھٹائی ہوتی ہے اس کی جگہ پہ کچھ لوگ ٹاٹری بھی یوز کرتے ہیں لیکن میں اسے بلکل بھی پریفر نہیں کروں گی ہاں اگر آپ کے پاس کچری پاوڈر اویلیبل نہیں ہے تو آپ آمچور پاوڈر بھی لے سکتے ہیں ان سب مسالہ جات کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہم بھونیں گے تاکہ ان کا کچھاپن ختم ہو جائے اب ہم اس میں دو سے تین کھانے کی چمچ پانی آئٹ کریں گے تاکہ یہ مسالہ نیچے سے جلنے نہ پائے اور پیاس تھوڑے سے نرم ہو جائیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنا نہاری مسالہ ریڈی کریں گے اس کے لیے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا ٹکڑا جائفل کا دو سے تین ادد چھوٹے سے ٹکڑے داچینی کے دو سے تین ادد لانگ آدھے ان سے بھی کم ٹکڑا جاویتری کا تقریباً ایک چمچ کے قریب کالا زیرہ اور ڈیڑھ چمچ کے قریب سونف لے رہی ہوں میں چوتھائی چمچ سے بھی کم اجوائن ان تمام اچھا کو ہم گرائن کر لیں گے اس میں سے آدھے سے زیادہ امیزہ ہم اس وقت ایڈ کریں گے پیاز میں اور تھوڑا سا بچا کے رکھیں گے اور بعد میں اسے استعمال کریں گے اس مسالے کو بھی ہم چند سیکنڈ کے لیے بھونیں گے اور یہ مسالہ ایڈ ہوتی آپ کو ابھی سے نہاری کی خوشبو آنے لگے گی اب ہم اس مسالے کو گوشت میں ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھی طرح سے گوشت میں مکس کر دیں گے دو سے تین منٹ تک اس مسالے کو گوشت کے ساتھ بھونیں گے اب ہم گوشت کو گلانے کے لیے اس میں پانی ایڈ کریں گے میں نے اس میں آدھا کیلو گوشت یوز کیا تھا تو اس میں چار سے پانچ گلاس پانی ایڈ کریں ہوں میں اب ہم ککر کو بند کر دیں گے اور دس سے بارہ منٹ کے لیے اسے پریشر پر لگائیں گے میں اپنے نئے سکھنے والوں کو بتا دوں کہ پریشر کا ٹائم آپ اس کا ویٹ ہلنے کے بعد کاؤنٹ کیا کیجئے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر بار گوشت کرنے کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر گوشت کسی چھوٹی عمر کے جانور کا ہے تو یہ جلدی گلے گا اور اگر یہ بڑی عمر کے جانور کا ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا گلنے میں جب تک گوشت کلتا ہے ہم گریوی کو ٹھیک کرنے کے لیے آدھی پیالی بیسن لیں گے اور اسے درمیانی آنچ پر اچھا سا بھونیں گے اور یہ پوائنٹ پر یاد رکھیں کہ صرف ہمیں بیسن کو بھوننا پڑتا ہے اگر آپ اس کی جگہ پر میدہ یوز کریں یا آٹا یوز کریں تو پھر ان کو بھوننے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو لہاری اکثر باہر سے لاتے ہیں اس میں وہ لوگ میدہ یوز کرتے ہیں لیکن میں وہ پریفر نہیں کروں گی کیونکہ وہ بلکل بھی ہیلڈی نہیں ہوتا ہے اور اکثر لوگ آٹا بھی یوز کرتے ہیں لیکن وہ بھی کچھا استعمال کیا جاتا ہے اس لیے میں اسے بھی پریفر نہیں کروں گی بس اس کو ہلکا سا کلرانے تک بھونیں گے زیادہ نہیں بھونیں گے پریشر ککر ہم نے کھول لیا ہے اب اس کی تری ہم الگ کر لیں گے کیونکہ جب ہم اس میں بیسن ایڈ کریں گے تو یہ ساری تری اس کے اندر ہی مکس ہو جائے گی اور اس کی شکل بھی اچھی نہیں لگے گی اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں لگے گا اس پوائنٹ پر جب میں نے گوشت کو چک کیا تو وہ اچھی طرح سے گلہ نہیں تھا تو اس پہ میں نے دو گلاس مزید پانی ایڈ کیا اور اسے دوبارہ پانچ سے سات منٹ کے لیے پریشر پر لگا دیا لیکن جو گوشت آپ یوز کریں اگر وہ جلدی کر جائے تو آپ اپنی گریوی کے حساب سے اس میں پانی ایڈ کریں اور اسے ایک دو اوبال آنے دیں سات منٹ کے بعد میں نے اس کی آنچ کو بند کیا ہے اسے نیچرل طریقے سے اس کی سٹیم کو نکلنے دیا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنچ بند کرنے کے بعد آپ فوراں سے اس کا پریشر مت ہٹایا کریں بلکہ اس کی سٹیم کو خود ہی نکلنے دیا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت مکمل طور پر گل چکا ہے جو بیسن ہمیں بھونا تھا وہ مکمل طور پر ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے جائیں اور اسے مکس کرتے جائیں اسے بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے اور مکمل پانی کی طرح پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی کچھ اس طرح کی ہونی چاہیے اب ہم اسے تھوڑا تھوڑا سا کر کے شوربے میں ایڈ کرتے جائیں گے اگر آپ کو نہاری کا شوربہ پتلا چاہیے تو آپ اسے مکمل نہ ڈالیں جس پانی پر آپ کو لگے کہ شوربے کی کنسسٹنسی بلکل ٹھیک ہے آپ اسے ڈالنا بند کر دیں مجھے نہاری کی گریوی تھوڑی تھی کچھ لگتی ہے اس لئے میں سارا ہی اس میں ایڈ کروں گی اب ہم اس میں ایک سے دو اوبا لانے دیں گے اور اس کا چولہ بند کر دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ گرم مسالہ پاودر اور نہاری کا جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اور بچا کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے موٹا کوٹا ہوا یا دردرا سا پیسا ہوا خوشک دنیا اور اسے چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے تاکہ سارے مسالوں کے خوشکو اچھی طرح سے اس میں رچ پس جائے اب ہم اسے سرونگ کے لیے اپنے کسی خوبصورت سے برطن میں اسے نکالیں گے اور جو تری ہم نے اتار کر رکھی تھی سرونگ سے پہلے ہی اس پر ڈالیں گے تری ڈالنے کے بعد چمچ سے ہلکا سا اسے مکس کریں گے تاکہ یہ نیچے تک چلی جائے اور اس کے بعد اسے سرپ کریں گے سرونگ سے پہلے اس پر جولین کٹ میں کٹی ہوئی یا لمبے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی ادرک ضرور ڈالیں میں پاس اس وقت سرونگ کے لیے ادرک نہیں بچی اس لیے میں نے اسے ایڈ نہیں کیا اگر آپ زیادہ سپائسی کھانے کے شوقین ہیں تو آپ تمام مسئلہ جات کی کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں اللہ ہم سب کا دستخواہ سجائے رکھیں اور ہم سب کو زمینی اور آسمانی ہر طرح کی آفر سے محفوظ رکھیں اللہ ہم سب کو صحت اور ایمان کا عرض قطاب فرمائے اور ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق قطاب فرمائے میری نیکس فیڈیو تک اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ